یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لیں لیکن سنی سنٹرل ورگ بورٹ ابھی تک آگے نہیں آیا میں ایک ڈومرکارٹک سیٹیزن بھی ہوں اور بہدر شاہ زفر کا ونسج بھی ہوں کیونکہ مجھے کوئی خواہش نہیں تھی کہ اس معاملے پڑے سے کیونکہ ایک کانٹرورس ریشو تھا کیونکہ ٹائم سریشی رفق شکر جی نے مجھے بلوایا انہوں نے کہا کہ آپ بہدر شاہ زفر کے ونسج ہیں اس دیش کے لیے ہم آپس میں اگر کچھ سمجھتا کر سکتے ہیں تو آپ اس میں کیجئے تو ہم نے اس وجہ سے آیا کہ ابھی تک سنی سنٹرل ورگ بورٹ کیوں نے فیصلہ نہیں کر رہا ہے کیوں آگے نہیں آ رہا ہے کیوں ان لوگ جب ان لوگ باتچیت کے موقع دے رہا ہے جب یہ ہمارا پاس ایک مہنا ہے نہیں مگر آپ اچانک دیکھئے دیکھئے میں ایک سوال پوچھوں گا اس کے بعد نہیں نہیں ایک سوال ابھی سنیے ابھی میں بولوں گا اور آپ سنیں گے بولیئے آپ تھے کہاں اتنے سال بابری مسجد ڈیمولیشن پچیس سال پہلے ہوئی تھی نہیں 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 ایک منٹ فہیم بے گھرکیے فہیم بے گھرکیے فہیم بے گھرکیے میں سوال پوچھ رہا ہوں ان سے میں بھی ایک مغلب ہوں میں آپ کو آپ رکیے آپ رکیے رکیے ایک سوال پوچھوں گا اس کے بعد نہیں نہیں آپ رکھئے ایک منٹ فہم بے میں سوال پوچھ لوں آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں سوال یہ ہے میں پوچھ رہا ہوں ان کو کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں میں بھی ایک مغل ہوں اور آج میں بھی آپ کے چینل پر میں بھی آپ کے چینل پر اپنا دعوت ٹھوک رہا ہوں آپ رکھئے لان کلے کا حصہ تاج میل کا حصہ مجھے چاہیے جی آپ رکھئے دو منٹ میں سوال پوچھ رہا ہوں یاکوب حبیبودین توسی جی سے کہ آپ ذرا ایک سوال میں بھی مزاق نہیں کر رہا ہوں آپ میری بات سنیے میں نے سوال پوچھا ہے جو کہتے ہیں اور آپ دیکھئے مجھے ایک بات بہت 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 بڑی آپتی ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اپنے نام کے پہلے یہ دوسری بات ہے ویسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو آپ ایچ آر ایچ لکھتے ہیں یعنی کی ہیز روائل ہائنس یہ کہاں کے روائل اور کہاں کی ہائنس یہ میرا ریکمینڈیشن ہے آپ سے کہ آپ یہ ایچ آر ایچ لکھنا بند کر دیں آپ کہتے ہیں ڈیموکراتک کنٹری میں سٹیزن ہے اور آپ ایچ آر ایچ کہتے ہیں شیر کے بچے کو شیر ہی کہیں گے نا دیکھیں سنیے آپ شیر کے بچے کو شیر ہی کہیں گے راجہ کے بچے کو ماں راجہ کے بچے کو راجہ ہی کہیں گے ٹھیک ہے ڈیموکراتک راجہ نہیں ہے لیکن آپ کو شیئر کے بچے کو بکری تو نہیں کہیں گے چلی آپ اپنے خیالی پلاو بناتے رہیے میں آپ کو روکوں گا نہیں میری بات سنیں خلاف پلاو نہیں ہے جو حقیقت سے آپ پلٹ رہے ہیں آپ حقیقت سے پلٹ رہے ہیں آپ لکھیں مجھے یاکی بھبیودین توسری جی مجھے کوئی پرابلم نہیں اگر آپ کہے آپ کو تکلیف ہوں گی سر دنیا کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے آپ لکھیں آپ سنیے نا میرے ساتھ سنیے نا آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ بیکار میں گھسہ کریں ارے جہاپنا میری بات سنیے جہاپنا زلح الہی میری بات سنیے اگر آپ نے بولا ہے میری بات سنیے اچھا one second now my question is this آپ لکھیں اپی HRH یہ بات نہیں and now I'm going to come back to the subject سوال میرا ایک ہے اس کے بعد debate بابری مسجد سوال سیریس سوال ہے بابری مسجد ڈیمولیشن پچیس سال پہلے ہوئی آپ کی عمر بقاعدہ اس سمیں اس سمیں تئیس یا چوبیس سال کی ہوگی اور کوٹ آرڈر آپ کو ڈیکلیئر کرتی ہے لیگل ایرز مگل ایمپورر باہدو شاہ زفر وہ تیس نومبر دوہزار نو کو ہوا جولائی دوہزار گیارہ میں آپ نے ڈی اے نے سرٹیفیکیشن کرائی کہ آپ مگلوں کے ونشج ہیں اس پہ گورنمنٹ او انڈیا سٹیمپ تھی but the question is throughout all of this آپ کو آیوڈیا یاد نہیں آیا اچانک آپ کو آیوڈیا کیوں یاد آیا سوال یہ ہے سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے آپ میری بات کی گمبرت سنیے دس بار پوچھیں گے میں سنیے میں آپ کیا گولنا چاہ رہے میں سمجھ گیا جناب آپ سو بار پوچھیں گے میں سو بار ایک ہی جواب دوں گا آپ کو کیونکہ ابھی تک سنی سنی سنٹرل بورٹ کے لئے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے نہیں آئے کیونکہ شریعی شریعی جی سے علاوہ بہت سارے ہمارے علمائی دین سے میرے سعودی سے عراق سے میری بات ہوئی تھی تو ہم نے سوچا چلی ایک دیش کے لئے اچھا سا کام ہو آپ اس مسئلے کو اگر بات چیز سے مسئلہ ہوتا تو آگے بڑھنے میں برائی کیا ہے کون سا جرم کر بات جب آپ میری بات سنیں چیز سنیں میری بات ہے اور جب آگے آگے ہمارن سٹوم طو Past تا جمہل طواری لیول اللہ لالکلا جب لالکلا لالکلا آگے مرتے اگرہ فورٹ کھٹوک مینار بھی بولنے گا آپ کھٹوک مینار بھی ہے اس کا ہے کہ کہ جو وقت کا مسئلہ اگر ایسا بولنا ہوتا تو ہم دس سال میں کبھی بھی ہو سکتے تھے ہم نے کبھی نہیں بولا یہ وہ تم دنیشنل مارس میں ہے یا